موسیقی 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 کیا درندگی کی ہے کس طرح سے خاتنوں کے ساتھ برطاو کیا اس پر صبح شام ریپورٹنگ چل گئے پتہ نہیں ان دونوں میں انہیں فرق کیا نظر آتا ہے اور انہیں منیپور پر بولنے میں انہیں کیوں شرم آتی منیپور میں فسادات کیوں شروع ہوئے وغیرہ بارہت تفصیلات سن چکے لہٰذا اب تک مستقیل فسادات جاری ہے اور یہاں کے خبریں عوام تک نہ پہنچے اس کے لئے یہاں انٹرنیٹ بھی بند کیا گیا ہے مطلب بھارت کا اہم حصہ منیپور ہے جو پچھلے پانچ مہنوں سے جل رہا ہے وہاں سے بھی زیادہ ان کی دلشتی بھی اسرائیل فلسطین جنگ میں بھارت کی میڈیا کو ہے اور اس کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ فلسطین مسلمانوں کو لے کر کتنی محبت ہے اور کتنی نفرت ہے یہ بھی سبھی جانتے ہیں تب ہی تو وزیراعظم نے محض چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا تھا اپنے ہی زمین پر خود رہائش پزر کیمپوں میں فلسطینی مسلمان کیسے مجبور ہوئے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے مقتصر یہ سمجھیں گے کہ اسرائیل کیسے ایک احسان فراموش قوم ہے بھوکے ننگے نے کتوں کی طرح پیٹ کر ہٹلر نے جرمن سے بھگایا تھا اور کچھ لوگوں کو اس لیے چھوڑا تھا کہ یہودیوں کی کس طرح ہٹلر نے پٹائی کیا ہے اس کی کہانی بتا سکے موجودہ جنگ دراصل قدرت کا فیصلہ ہے اور نبی کی پیشنگو یا کیا رہی اس پر آگے بات کرتے ہیں حدیث نبی ترمیزی کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لشکر خوراسان سے نکلے گا جنہیں کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک وہ اپنا پرچم یرشلم پر لہرائیں گے مسلمان یہودیوں کو اس طرح ماریں گے کہ درخت یا پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہو تو وہ پتھر یا درک خود گبائی دے گا کہ یہاں پر یہودی چھپا ہوا ہے یہ وہی یرشلم ہے جہاں سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ہیکل سلیمانی قائم کیا گیا تھا خیر کستار کیا خائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے سن ستر اسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے ہیکل ٹیمپل کو گرا دیا اور وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا حتیٰ کہ ایک بھی یہودی باقی نہیں رہا اس کے ڈیڑھ سو سالوات رومن ایمپرر ہیٹریان نے اسے پھر سے آباد کیا تقریباً ڈیڑھ سو سال تک گیر آباد ہی تھا جب ہیٹریان نے آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا پہلے اس کا نام یرشلم نہیں تھا حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا ہی تھا سن ایک ہزار ننین نو میں یرشلم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا کرسیڈرز یعنی عیسائیوں نے آ کر اس کو اپنے قبضے میں لیا تھا اس وقت بھی لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا جیسے اب بھی کیا جا رہا لیکن تاریخ گواہ ہے مسلمانوں نے بدلہ بھی لیا ہماری طرح گھروں میں بیٹنے والے وہ مسلمان نہیں تھے گیارہ سو ستس سیسوی میں مسلمانوں نے پھر سے اسے واپس لیا واپس لینے والا وہ شیر تھا سلاودین ایوبی رحمت اللہ سلاودین ایوبی عربی نہیں تھے وہ خورد تھے موجودہ دور کی طرف اس وقت بھی عرب اپنی عیاشیوں میں ملوک بھی تھے عیاشیوں نے انہیں کھوکرا بنا دیا تھا عیاشیاں اور دولت انسان کو بزدل اور کمزور بنا دیتی ہے عربوں نے کھویا واپس لینے کی حمت ان میں نہیں تھی لہٰذا پھر یروشلیم مسلمانوں کے قبضے میں آیا کل اٹھاسی سال عیسائیوں کے قبضے میں رہا پھر اب انیس سو ست سٹھ میں یہودیوں نے پھر اس پر قبضہ کر لیا کیسے ہٹلر نے یہودیوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا خاص کر گیس کے چیمبر میں ڈال کر ان میں بچے عورتیں مرد محض پندرہ لاکھ بچوں کو مارنے کے بعد اسی ہولوکاست میں کہا جاتا ہے اس نسل کشی کو ہی ہولوکاست کہا جاتا ہے چھے مہنے میں ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے مارا تھا ان کے لیے ریحائش کیمپ بھی تھے جنہیں ایش واش کیمپ کہا جاتا تھا ایک کیمپ یہودیوں کا خاتمہ کرنے کی نازیوں کی خون سٹریٹیجی کا سمبل بنایا گیا تھا آزاد ہونے تک بارہ لاکھ یہودی مارے گئے لہٰذا یہودیوں کو کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا ہٹلر کے ظلم و زبر سے بھاگے تو انہیں پنہ فلسطین کے مسلمانوں نے دی لہٰذا فلسطین کا یہ نقشہ تمام کہانیاں بیان کرتا ہے انہیں بسانے کے پیچھے امریکہ اور بریٹن رہا لہٰذا انہیں کے ساتھ اب بھارت بھی کھڑا نظر آ رہا ہے جن انگریزوں نے بھارت پر قبضہ کر ڈیڑھ سو سال تک گلام بنایا تھا لیکن آج اگر فلسطین پر کوئی پوسٹ بھی کرتا ہے تو بھارت میں مسلمانوں کے کچھ نوجوانوں پر مقدمے درج کیے جاتے ہیں اسے افسوس کی کہا جاتا ہے خیر منیپور تو نظر نہیں آتا لیکن اب گودی میڈیا کو صبح شام فلسطین اسرائیل کوریج کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے یہود و نصارہ مشرقین کے ساجشے ہمیشہ ناکام ہونے والی ہے اسرائیل اپنے حملے تیز کر رہا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ دجال کیامت کے لیے راستے بنتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب ایران بھی جنگ کا حصہ ہے تو خوراسان کا ایک حصہ ایران میں بھی ہونے کی بات کہی جاتی ہے ایسا نہیں کہ اسرائیل کے لیے جنگ آسان ہے ہماس نے تو ان کی سانسے فولنے پر انہیں مجبور کر دیا ہے یہ بھی بات تاریکی پس منظر میں سمجھنے کی ہے کہ دجال کیامت کے لیے ہی اسرائیل کا رہنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہودی مذہبی تعلیمات کے حساب سے دجال آئے گا اور اسلام نے بھی دجال کیامت کے وہ تمام آثرات بیان کی ہوئے اور یہودیوں کی مکمل حکومت ہوگی یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ مسجد اقصہ کو بھی شہید کیا جائے گا اسرائیل خود ذمہ دار ہوگا لیکن ہماس کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کرے گا اور ویسے بھی اس کی پیشنگوئی پہلے ہی بتائی جا چکی ہے مطلب جو ہو رہا ہے یہ اشارہ خداوندی ہے اور اسی دشاں میں چل پڑا ہے جس دشاں میں جانا ہے تمام نشانیوں کے چلتے مسلمانوں کو اپنا موقع بدل نہ ہوگا کیونکہ مجزد اقصہ پر حملہ دجال کی آمد یہودیوں کا دنیا پر قبضہ اور پھر وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن مازار ترمیزی کی روایتیں مہندی علیہ السلام کا ظہور یہ تمام آخری دور کی پیشنگوئیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور خوب ہوا حالات ویسے رونوما بھی ہو رہے ہیں ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنے موقع کو بدلنے کی موقع کو سامجھ نہیں اللہ کی طرف پلٹنے کی اور اس بارگاہ رب میں سزدہ ریز ہونے کے کیونکہ جس طرف دنیا چل پڑی ہے اور قوم مسلم آزمائش میں گھرتی جا رہی ہے حدیث پیشنگوئیاں تو مکمل ہو رہی ہیں پر کیا مسلمان اس سے سبق لے کر صحیح راہ اختیار کر سکتا ہے اے سوال تو آج بھی اسی جگہ پر برقرار ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ